رکس کرنے والی لاکھوں لوگوں کے سامنے رکس کرتی اسے حیاء اور شرم نہیں آتی اور بندہ مومن اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کی توحید بیان کرتے ہوئے حیاء کریں حیاء کرنی چاہیے جھوٹ بولتے وقت حیاء کرنی چاہیے کسی پہ ظلم کرتے وقت حیاء اور شرم کرنی چاہیے دھوکہ دیتے وقت حیاء اور شرم کرنی چاہیے خیانت کرتے وقت حیاء اور شرم کرنے چاہیے کسی کو گالی دیتے وقت حیاء اور شرم نیکی کرتے وقت تو نہیں ہونے چاہیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے نا لوگ بزار میں خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں جانا چاہیے جائز ہے یہ دونوں صحابی صرف اس نظریے سے بزار میں جاتے کہ تکبیریں کہتے جانا ہے تاکہ دکانوں پہ بیٹھنے والے بھی اس نیکی سے محروم نہ رہ جائیں یہ تکبیریں کہتے پورے کا پورا بزار جو ہے تکبیریں کہنے لگ جائے آج یہ چیز نظر نہیں آتی آج آگا ہم تکبیریں پڑھ کے دیکھو کہیں گے خیر معرم کے شروع میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا اور نظر آتا ہے کوئی نہیں بولتا ربی الاول کے شروع سے لے کہ وہ لائٹے وہ سب کچھ ہوتا ہے کوئی نہیں بولتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے کہ ان دس جنوں میں قصت سے تکبیریں کہی جائیں ایک صحابی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب یہ کہا مَا مِن مُحِلِّن يُحِلْ يُحَلِّل إِلَّا بُشِّر مَا أَحَلَّ مُحِلٌ قَطْ إِلَّا بُشِّرْ جو بِلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کہے گا اسے بشارت دی جاتی ہے وَمَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطْ إِلَّا بُشِّرْ جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی بشارت دی جاتی ہے صحابی نے سوال کر دیا بُشِّر بِلْجَنَّت اللہ کے سوال لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ اکبر جو کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے قال نعم جو ان دست دیوں میں لا الہ الا اللہ کہے گا یہ جب اسے موقع ملتا ہے یہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دلا دیتے ہیں قصص سے تکبیریں کہیں کیسے لوگ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے چار پئی پہ بیٹھے تکبیریں پڑھ رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں خیمے میں بیٹھے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں بزار جا رہے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں